پروگرام ٹائم لائن سانگرد آوائے ہاں اصد ممتاز اوائی کمیٹی جوڑی ورتی آئے کہیں جو منشور میں کیڑی شہیں اولیت جو ہوندی میشت اولیت ہوندی سیاسی استقام اولیت ہوندی نوجوان ہوندی گربت ہوندی مہنگائی ہوندی انہا تی بھی گلائیں دا سی ہیں گڑگڑ گلائیں دا سی ہیں تا آئے میں ساموائے دو تھی وے واہے انہا چاہ سیاسی مرضانہ میں دیکھڑا سر پاندہ آئیں چھاہ سب کھاں اہم سوال تمام تر جو باوجود چاہی سال چونڈن جو سال آہے بھی یا ڈلے کرنواری کا خوشش آئے یا خواہش آئے وہ انیاتیں برقرار آئے ہیں تمام تر معاملات گل ہائیں دا سی انہیں اپر رغم میں جوائن کو آہے ملک جو ممتاز تجہ نکاہ جناب سلمان عابد صاحب انہیں گروہ گروہ سانگے جوائن کرنو میاں تاہر صاحب یاسین آزاد صاحب یاسین آزاد صاحب جوائن کرنو سلمان عابد صاحب پروہ میں خوش آمدید صاحب سلمان عابد صاحب دبائی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہاں پہ جو تیر کی گئی چیزیں ہیں کیا انسائیڈ ہے سر کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں دبائی میں تو دو بڑی جماعتیں جو ہے پی پرس پارٹی اور پی ایم ایم انہوں نے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے جس میں نگران سیٹپ بھی ہے آئندہ انتخابات بھی ہیں اور اس کے بعد انتخابات کے بعد بننے والی حکومت ہے اس میں اپنی اپنی سطح پر مشاورت کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات پی ٹی آئی کے معاملات اور اپنے بہامی تعاون کے معاملات پر گفتگو کی ہے اب مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ جی وزارت عظمہ اگلے انتخابات کے بعد ہمیں ملے پی پرس پارٹی اپنے لئے راقتہ نکاملے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ کی کوشش ہے کہ اگر ہمیں وزارت عظمہ نہیں ملتی تو کم از کم پنجاب کی وزارت عالی ملے اور پنجاب کی وزارت عالی کے طور پر نواز شیف مریان مغاز کو دیکھنا چاہتے ہیں پی پرس پارٹی وزارت عظمہ چاہتی ہے لیکن اگر وزارت عظمہ نہیں ملتی تو وہ پھر صدر پاکستان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اور صدر رحمان صاحب خود بھی صدر پاکستان کی امیدوار ہیں تو ایک قسم کی دونوں جماعتوں میں مل کر ایک بندر بانڈ جسے کہتے ہیں نا اس کی تیاری کی ہوئی ہے پھر کچھ نواز شیف صاحب کی قانونی معاملات میں پیچی دیا ہیں اس کو سلجانے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ جو دردہ جا رہے ہیں یہ دردہ بیسی لیے جا رہے ہیں تاکہ کچھ بات چیت سعودی حکومت کے ذریعے یہاں کی اسٹیبشمنٹ سے کی جائے کہ جو بھی قانونی مسائل ہیں رکافتیں ان کو پرومن طریقے سے دور کیا جائے اور نواز شیف صاحب کی انٹریز ہے وہ اس کو یقینی بنایا جائے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ دیدہ جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے فیصلے جو ہیں کاش سیاست دانوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور جمہوری قوتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ فیصلےوں میں سیاسی قوتوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبشمنٹ کا بڑا عمل دخل ہے اسی لیے اسٹیبشمنٹ کی طرف جھکا ہو جایا ہے اور اس وقت جو پوری پی ڈی ایم ہے وہ اسٹیبشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے اور اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ہی اپنے حمایت میں تانے بانے کھیل رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کو در یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں جو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جو کے ایر ٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ابوری سیٹ اپ میں تبدیل ہو جائے گی اور شاید انتخابات اپنے مقررہ وقت پر نہ ہو سکے جبکہ نواز شریف صاحب اور آسر بلزرداری صاحب پر تو قائش ہوگی کہ ہر صورت میں الیکشنز ہو اور کیوں ابوری سیٹ اپ بنے لمبے اصف لیے کیونکہ وہ تو چاہیں گے کہ حکومت ہمیں ملے لیکن اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جو بڑی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے اور اسٹیبشمنٹ ان کو کوئی راستہ نہیں دے گی اس لیے اصل مقابلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے درمیان اور پی پس پارٹی کے درمیان ہوگا تو ابھی تو یہ تیہ ہونا ہے کہ اسٹیبشمنٹ یا جو ہماری حکومتے ہیں وہ کیا راستہ نکالتی ہے الیکشن کے حوالے سے اور اس میں پی ٹی آئی کہاں گھری ہوگی پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ بھی لے سکے گی یا نہیں لے سکے گی اور وہ اگر ان کو الیکشن لنے کی اجازت ملتی بھی ہے نہیں ملتی ہے اور عمران خان کو جو مائنس کرنے کی کانٹیکس میں سوال ہو رہے ہیں کہ وہ ممکن ہو سکیں گے تو ابھی بہت سی چیزیں تیخ ہونی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جسنا اب تک ضرور لگایا گیا عمران خان کو رازی کرنے کے لیے تو وہ مائنس ون فارمولے پر متفق ہو جائے وہ تو نہیں ہو رہے وہ تو دھٹائی سے کھڑے ہوئے تو اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر انتخابات جو ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ڈاؤٹ بڑھ جاتے ہیں لیکن امران خان مینیز ہونگے تو الیکشن ہونگے جی برور امران خان مینیز نہیں ہوتے تو پھر الیکشن کے بارے میں ڈاؤٹ سے بڑھ رہے ہیں لیکن سلمان ابھی سب اب کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ امران خان آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امران خان ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ بیک فوٹ پہ بہت زیادہ چلے گئے ہیں اگر وہ کچھ مہینے پہلے بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں گھوٹر ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر انتخابات کا ڈر کس بات کا ہے صحیح کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا پی پس پارٹی نے دوبھائی جلاس میں پی امران کے سامنے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ اگر آپ امران خان کے بغیر الیکشن لنے کی کوشش کریں گے تو اس سے زیادہ ٹکراؤ پیدا ہوگا کیونکہ پی پس پارٹی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی الیکشن کے اندر انگیج رکھا جائے یہ نہ ہو کہ اگر ہم الیکشن جو ہے امران خان کے بغیر کریں گے تو الیکشن کی حیثیت جو ہے اس میں سوالیاں نشان کھڑے ہو جائیں گے تو یہ سب سوالات تو مجود ہے نا تو سلمان آبی صاحب پھر امران خان اگر الیکشن میں ہے پھر بھی مسئلہ ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی مسئلہ ہے پھر نون لگ کیا چاہتی ہے سر سر دیکھیں نون لگ تو یہ چاہتی ہے نا کہ کسی طریق سے پی ٹی آئی جو ہے الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اور اگر حصہ لے بھی تو اس کو لنگڑا لولا بنا کے مفلوج بنا کے پیش کیا جائے کیونکہ دیکھیں نا پیپس پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ پی ایم این کا پنجاب کے حوالے سے وہ پنجاب میں اپنا اقتدار چاہتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ پنجاب میں ایک بڑی تحافی طاقت کے طور پر اس وقت پی ٹی آئی بھی مجود ہے تو اس لیے پی پس پی ایم این تو چاہے گی نا کہ پی ٹی آئی کو کسی صورت میں مہتہ نہ ملے پنجاب میں جبکہ اس لیے وہ یہ ساتھ زور لگا رہی ہے یہ جو نیب میں حالی ترمیم ہوئی ہے چودہ دن کی بجائے تیس دن کا ریمانڈ اور دوبارہ چیئرمن نیب کو استحرار دینا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان کو دباؤ میں لائے جائے امران خان کو درستار کیا جائے ان کو سزائیں دلوائی جائے اسی طریقے سے امران خان کو انتخاب میں جانے کا راستہ روکا جائے اور ابھی تو اس وقت تو دیکھیں نا عملی طور پر پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیاں پر پابند ہی ہے وہ سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے نہ وہ اپنی پارٹی کا جلاس بلا سکتے ہیں نہ وہ اپنے ارکان ایساملی سے مل سکتے ہیں نہ سینٹر ایساملی کا جلاس بلا سکتے ہیں تو ایک قسم کی تو عملی طور پر پی ٹی آئی کو یہ رغمال بنا دیا گیا نا وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تو اگر اسی طریقے سے انتخابی منظرنامہ چلنا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا انتخابات میں حصہ لینا اور پھر وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا تو مشکل ہو جائے گا تو سلوان ابھی سب اس تمام تر معاملے میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا انڈا بھی پوٹا اور پھر اس نے استحقام پارٹی کا نام لیا ہے اس استحقام پارٹی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں وہ کس کے اتحاد ہی ہونا پسند کریں گے نون لیگ کے ایک 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 بات تو یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ seat to seat adjustment ہو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ووٹ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس ہے دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں وہ چاہیں گے کہ پی پرس پارٹی کے ساتھ seat adjustment ہو کیونکہ جنوبی پنجاب میں پی پرس پارٹی ریلیونٹ ہے اس لئے اگرچہ وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ seat adjustment نہیں کریں گے لیکن وہ seat adjustment ضرور کریں گے لیکن استقام پاکستان پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ زنگ کوئی نہیں ہے سوائے چند انفرادی یہ طاقتور افراد جو پارٹی کے اندر شامل ہیں جی سر ان کے علاوہ جو ہے ان کو تو بقاعدہ اخباروں میں اشتیار جاری کرنا پڑے گا کہ ہمیں ووٹروں کی تلاش ہے کیونکہ ان کے پاس تو ووٹر نہیں ہے لاہور میں کراچی میں جو شہری ہلکی ہیں وہاں استقام پاکستان کے پاس کار سے ووٹر آ گیا لوگ ان کو جوتی ہماریں گے کیونکہ لوگ تو ان کو بلکل نہیں پسند کرتے جی اس لیے یہ جو سب لوگ ہیں اب دیکھیں نا پرویز وہاں پی پی کے کا مثال لے لینا جی پرویزہ تک ابھی تک کونے نہیں پارٹی بنا پا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ووٹ عمران سان کے پاس ہے اگر وہ بنا بھی لیں گے تو ان کو سوائے نکامی کا کچھ نہیں ملے گا انہوں نے کوشش کی تھی کہ اصد کیسر کو شامل کیا جائے شاہ فرمان کو شامل کیا جائے وہ شامل نہیں ہوئے بلکہ پرویزہ تک نوشیرہ سے بلانگ کرتے ہیں نوشیرہ کے کسی بھی رکنے اسمبلی نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے کسی نمبر نے بھی پرویزہ تک کے ساتھ شاملوں نے انہوں سے انکار کر دیا ہے اس لیے یہ بھی ریالیٹی تو مجود ہے نا جی اسی طرح سے اس طرح میں پاکستان پارٹی آپ بنا رہے ہیں پنجاب میں تو تاکت کے طور پہ تو مسلم لگ نون اور پی ٹی آئی ہیں جی اب زداری صاحب جب لاہور میں آکے بیٹھے تھے پسلے دس دن تو کوئی بڑا نام تو نہیں پی پس پارٹی میں شامل ہوا کیونکہ لوگ تو ابھی ویٹنسی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کانا کھری ہوگی بلکل صحیح پی ریالی امیل انتی ساتھ کیا راستہ دکھاتی ہے ہنگی نہ آگے جاگے کچھ لوگ شامل ہو جائے پی پس پارٹی میں لیکن فرحال تو میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تو ویٹنسی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بہار ہوگی یا نہیں ہوگی جی جی سلمان آبی صاحب آپ نے پرویس خٹک کا ذکر کیا تو ہم نے تو دیکھا کہ پرویس خٹک تو یہ کہہ رہے تھے کہ میرا سب کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے امران خان کے ساتھ ہے پھر ایسے کیا ہوا وہ تو علی زیدی بھی کہہ رہے تھے کہ میں گولی کھالوں گا اپنا اس پہ ماتے پہ میں تو نہیں شامل ہو سکتا میں آئے تو بلکہ امران خان پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے میں نہیں چھوڑوں گا پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے ان سے پارٹی چھوڑوائی گئی ہے اور یہ دنیا کا عجیب تماشا ہوا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی تاریخ میں دیکھیں کہ لوگ جب پارٹیاں جوائن کر رہے تھے یا پارٹیاں چھوڑ رہے تھے تو ساتھ رو بھی رہے تھے ٹھیک ہے نا اور جب وہ استقام پاکستان پارٹی کا جو تاسیسی کنونشن ہوا ہے جو اپنا انٹروڈکٹری سیشن ہوا اس میں دیکھیں سب لوگ مو چھپا کے پھر رہے تھے تو سوال تو سب کو نظر آ رہا ہے نا کہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ بوٹ کہاں پر ہے ہم کہاں کھڑے ہیں تو ایک مخائل تو ہے نا استقام پاکستان پارٹی کے پاس لیکن برحال اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں بہش مار لوگ جائے استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں گے ان کو طاقت بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اگر طاقت بنانے کی کوشش کی جائے گی تو اس پر پیپس پارٹی بھی نراز ہوگی اس پر پی ایم ایم بھی نراز ہو جائے گی کہ ہمارے مقابلے میں ایک نئی پارٹی کیوں بنائی جا رہی ہے سلمان آبی صاحب پاکستان کے اس موجودہ سیاسی منظر نامے میں عمران خان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کس حد تک اثر انداز ہوئے ہیں عمران خان پاکستان کے پولٹی لیکن عمران خان صاحب ایک طوروں نے یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت سب سے بڑا مقبول لیڈر بنایا ہوا ہے البتہ ان کی قبولیت کے حوالے سے مسائل ہیں ان کو قبول نہیں کیا جارہا مختلف حلقوں میں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سسٹم کو بھی بہت زیادہ برے طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے اور آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ لوگ سسٹم کے بارے میں جس طرح سے سنا رہے ہیں چاہے وہ عدالتی نظام ہے چاہے وہ آپ کا انتظامی نظام ہے چاہے وہ آپ کی اسٹرڈشمنٹ کے مسائل ہیں ان کو بہت ایکسپوز کر دیا ہے لیکن فلحال اس وقت جو ہے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لئے دوہزار ٹیس کا انتخابات ہے وہ اتنا آسان انتخاب نہیں ہوگا اور شاید وہ اس طرح سے جس طرح سے ان کی خواہش ہے وہ دوبارہ اقتدار دوہزار ٹیس کے انتخابات میں تو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ابھی تو ان کی مشکلات بہت زیادہ ہیں اس لئے مستقبل یہی ہے یہی وجہ ہے کہ بی پس پارٹی اور پی ایم 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 اپنی اپنی سببندی میں زیادہ مسروف نظر آتے ہیں سببندہ نابی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سال انتخابات کا سال ہے ابھی انتخابات کے بارے میں جاؤٹ ہے اگر پی ٹی آئی کے سرورہ کو منیج کر لیا گیا اور وہ جو مائنس ون فارمولہ نکالنے کی کوشش کی جاری ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو انتخابات اپنے مقررہ شدورتے ہو سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر میں آپ کو بتاؤں انتخابات میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا نقصان سب سے زیادہ کس کو گا یہ پی ٹی ایم کی جماعتوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا نون لی کو یا پیپلس پارٹی کو دونوں کو دیکھیں سیاسی قوتوں کو ہوگا سیاسی قوتوں میں پیپلس پارٹی بھی ہے پی ایم ایم بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے جی ایو آئی بھی ہے اگر ابوری سیٹ اپ جو ہے وہ سال ڈیر سال دو سال کے لیے بن گیا تو سیاسی جماعتوں کو کیا ملے گا اس وقت اس وقت سر ابوری سیٹ اپ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے اسے کو بھی سوٹ نہیں کرے گا کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا دیکھیں نا حاج عمران صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ عقومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور جمہوریت کی خاطرت انہوں نے کہا کون سی جمہوریت انہیادی مسئلہ الیکشن ہے الیکشن کروائیں پی ٹی آئی کے ساتھ بار بار الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور نوازشی صاحب بھی الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی الیکشن کی بات کر رہی ہے تو اگر الیکشن سے انعراف کیا گیا تو یہی سیاسی جماعتیں الیکشن کی حمایت میں پھر کھڑی ہو جائیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان آبید صاحب آپ نے بڑا تفصیلی طور پر ہمیں ملکی سیاسی منظر نامے پر آپ کا یہ کہنا ہے تھا کہ اگر ہنے وقت ابوری سیٹ اپ اچھے تھو پہ ابوری سیٹ اپ کے اگر ڈیلے کیوں تھی پہنے تو انہیں سب کھاں نقصان سیاسی جو وہ تن کے تھی وہ کیاں بھی سیاسی قوت کے کیاں بھی سیاسی پارٹی کے قابلے قبول نہوں تو پروگام میں یا ودھیک سیاسی ملکی سیاسی منظر نامے تے گالائن دا سیم یا نواز شریف جے کانونی راستن تے گالائن دا سیم تے چاہاں کانونی راستن یا نواز شریف یا صاحب تھی پرویس خٹک خانپو پرویس الہی جی سیاست کے تھے پہنچن دی پرویس الہی وٹ بار بار چودی شجا جائے کے چکر لگن تھا پیا چودی شجا دنہ کے رازی کرے بھی وٹھن دو یا انہیں چکر یکین اوہے زائے تھی نا تمام طرح معاملان تے گالائن دا سیم پر پیریاں وٹ ہوتا ننڈی شارٹ بریک بریک خانپو پروگام میں بھی رازتن دا سیم پروگام میں ایک تفو بھی روان کے بھلیکار ملکی سیاسی منظرنامے تھے ملکی سیاسی منظرنامے کے تبدیل تھی اندر سیاسی اتحادن کیرکیں جو اتحادی تھی اندر سیاسی سیٹ اپ کر رہو ہوں انہیں تیسا ہمیں تجربت ہو پروگام بھی ہنیسے میں بھی ایسا انتی گالائن دا سی انہیں تیسا ایک پروگام میں جو آئین کئے ہوا ہے مجھو قربیو ممتاز تجنگار اور انکالمس جناب میاں تائر صاحب میاں صاحب پروہ میں خوش آمدیل میاں صاحب میری آواز آپ تک آ رہے ہیں میاں صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کون کس کا اتحادی بننے جا رہا ہے اور کیا انتخابات بھی ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا انتخابات میں ڈلے والا آپشن اب بھی موجود ہے دیکھیں آپ یہ سوال کر کے تو چاہا ہے کہ میں وہ خبر دے دوں جو سب ہی دون رہے ہیں اس وقت دیکھیں اس کی طرف میں اشارہ کروں گا آپ نے موں سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ بعد میں مجھے آیا کہ انہوں نے یہ خبر دی تھی نای مجھے اسیز کا شوق ہے بڑی خبر دینے کا ایم اف کا جو پلان ہے یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے ایم اف کا جو ہمارے ساتھ اگریمنٹ ہوگا ہے یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے اور اس کی مطب جو ہے وہ نو مہینے کی ہے آٹھ سے نو مہینے کی تو اب آپ آگے اندازہ کر لیں آپ جو سوال پوچھا ہے اور اس میں سے جو آپ دونا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں سے مل جائے گا آٹھ سے نو مہینے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تین مہینے والا سٹ اپ ہے وہ نو مہینے تک بھی جا سکتا ہے یہ اب آپ گئے نا جی میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے بیسک آپ کو بتا دیا ہے جو ہوا ہے ویسے دو سوبوں میں تو سر نو مہینے کا ہو ہی گیا ہوگے نہیں پنگام میں ابھی تو نہیں ہوئے سر ہو جائے گا نہیں اچھا چلیے اب یہ تو آپ نے ہمیں خبر بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپشنز بھی دی ہیں اور ناظرین خود ہی ڈھونے کہ اس میں خبر میں اور ان کے پاس اب آپشن ہے میاں نواز شریف کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ذرا پرویز الائی کی بات کر لیتے ہیں کیا چودری شجاعت صاحب کے جو چکر لگ رہے ہیں پرویز الائی صاحب کے پاس کامیاب ہوں گے چودری شجاعت یہاں ڈڑکے کھڑے ہیں پرویز الائی پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں پرویز الائی کبھی ڈڑکے نہیں کھڑے ہوئے ان کی ہسٹری ہے وہ ہمیشہ کمپرومائزنگ سیاستدان رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ کمپرومائز کی سیاست کی ہے وہ اسٹریڈشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں اس میں کوئی خبر والی بات نہیں ہے درونی کوئی کہانو نہیں ہے تو اس لیے ڈڑکے کھڑے ہونا تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اسٹریڈشمنٹ کے ساتھ کھڑا نہ ہو ہمیشہ تو وہ تو ان کے ساتھ ہیں اب وہ انہوں نے ہی ان کو پیجا تھا نواز اس کی طرف عمران خان کی طرف پولیٹینل پاجبہ نے وہ بھی وہ خود ہی بتا چکے ہیں تو اب میرا خیال ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں جو ان کو کوئی تھرٹیئر کی طرف سے بتا دیا گیا ہے سارلشمنٹ کی تھرٹیئر کی طرف سے کہ بھئی کوئی مستقبل نہیں ہے جہاں تے جس پلیٹ فارم میں آپ موجود ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ چوری شجاہد حسین نے جا گی اپنے بائی ہونے کا اور برادری اور سک کچھ اور رشتہ داری سک کچھ کے حوالے سے انہوں نے جا گیا اپنا فرض ادا کیا ہے اپنے طرف سے کہ میں نے بھئی آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے میرے ہمارا اتنا پرانا سادرہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم آئندہ بھی اکٹھے رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری سیاست بھی بچ جائے اور ہمارا خاندان بھی بچ جائے لیکن اب وہ جو پرویز علی صاحب ہیں وہ تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بڑی حد تک کننس ہو گئے تھے اس لئے ان کو ایک ریلیت بھی ملا تھا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا لیکن ان کے جو فرزندے ارجمند اس وقت باہر ہیں ملک سے وہ سپین اور کبھی یوکے اور کبھی کہاں وہ جا کے شہرنگ کرتے ہیں اور پارڈیز کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں وہاں کی اپنی دولت کو اور جو پکور رانہ سناولہ کے جہاز پر کے ساتھ لے گئے ہیں تو وہ آڑے آرہے ہیں اس میں کیونکہ ان کی اناہ آڑے آرہی ہے وہ نہیں چاہتے کہ سالک حسین اور شافع حسین کے سامنے وہ بیٹھیں جا کے اور ان کا یہ سیال ہے کہ یہ گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہوگا تو وہ جوری پرویز علائی کو اس طرف نہیں جانے دے رہے ورنہ پرویز علائی رازی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیملی فائٹ ہے اس میں پرویز علائی صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کہاں کھڑا ہونے پرویز علائی فیصلہ کر چکے ہیں لیکن وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہیں بندہ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اور پہلے بھی جو پرویز علائی کے فیصلے تھے وہ مونس علائی کی وجہ سے ہوئے تھے پرویز علائی شاید یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو جو فیصلہ انہوں نے جب جب کیا ٹھیک ہے میاں صاحب جب آپ اب جب آپ میاں نواز شریف کی سیاست پر آ جاتے ہیں کیا امکانات ہیں کیا خبر ہیں سر میاں صاحب کے حوالے سے کب آ رہے ہیں ملک میں اور کیا ان کے کیسز کا راستہ صاف ہو چکا ہے یا اب بھی بھی کچھ رکا بٹیں نہیں کہ نواز شریف کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اصولی طور پہ جسس بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنا چاہیے اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں سپٹمبر کے بعد سپٹمبر کے بعد لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ سپٹمبر سے پہلے آ جائیں اور وہ کچھ عرصہ جیل میں گزارے ہیں اور جیل میں گزارے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر جیل کی اپنی موجودگی جیل میں موجودگی کو کیش کرائیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور سپٹمبر میں تو باہرحال وہ آئیں گے کیونکہ کسی کو بروسہ نہیں ہے جسس بندیال پہ کہ وہ کیا سے کیا کر جائیں اور کب کیا فیصلہ دے تو آپ کہہ رہے کہ سپٹمبر سے پہلے درہا مشکل ہے امیاء صاحب کی انٹری میں نے کہا کہ میرا میری اطلاعہ تو یہی ہے لیکن ابھی کچھ یہ اطلاعات آرہی ہیں کہ شاید وہ جیل جانے کو بھی دس پندھنا دن برداشت کر لیں گے تو اگر ایسا ہے تو بالکل یہ پوسیبیلٹی ہے کیونکہ دیکھیں آلٹی میٹلی تو سیاست کرنی ہے اور سیاست کے لیے یہ سارے سٹنٹ جو ہیں یہ جو سٹنٹ ہوتے ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں جی تو یہ میں کوئی برا سٹنٹ نہیں کہتا ہے پوسیٹیف سینس کہہ رہا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ کر گزرے ہیں اور پندرہ بیس دن وہاں پہ جیل میں گزار لیں لیکن آئیڈیال ان کے لیے یہی ہے کہ وہ بندیال جسس بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئیں دبائی کی ملاقاتوں پر آ جاتے ہیں کیا انسائیڈ ایسر دبائی کی ملاقاتوں میں کیا تیہ ہوا ہے کون آنے والے سیٹ اپ میں پرائیم منسٹر کے امیدوار ہیں اور کون پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں اور پنجاب کس کیسے میں جانے والا ہے دبائی میں بیسیکلی بہت بڑی ایکسسائز نہیں ہو رہی جو لوگوں کا خیال ہے وہ ایک صورت تھی اگر آئین ایف نہ ہوتا تو پھر یہ شاید ان دو پارٹیوں کے درمیان بڑا کوئی سخت مقابلہ ہوتا اور مذاقرات مشکل ہوتے اور بہت سی چیزیں ایسی تھی جو یہ نہ مانتے کچھ وہ نہ مانتے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں ان دونوں کے لیے اور اب صرف سید ایڈجسمنٹ ہے پیپلز پارٹی پنجاب سے سینٹرل پنجاب سے خاص طور پر چار پانچ سیٹیں چاہتی ہے اس کے بدلے میں پیپلز نون لیگ جو ہے سینٹ سے پندرہ سیٹ چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے چونکہ چار اور پانچ کے بدلے میں دس سے پندرہ سیٹس جو ہے ان کا مسئلہ ہے اس پر بات چیز چل رہی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اور پھر کیپی میں ہم کس طرح سے جائیں گی یہ چیزیں ریسلس ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ہو جائیں گی کچھ نہیں ہوں گی کیونکہ الٹی میٹلی تو یہ دونوں متحارب پارٹیز ہیں ایک دوسرے کے مخالف ان کے نظریات اور مشور ہیں تو الیکشن بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑنا ہے تو یہ چیزیں ہیں کچھ اور تو سر کیا نون لیگ نون لیگ اتحاد کے ساتھ الیکشن نہیں لڑے گی اکیلے سے الیکشن لڑے گی جی بالکل نون لیگ اگر کسی حد تک کسی کے ساتھ اتحاد کرے گی تو وہ مولانا فضل رمان ہوں گے اگر وائز وہ شاید کسی سے اتحاد نہ کرے اور سر استقام پاکستان استقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین اور علیم خان نہیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو استقام پاکستان پارٹی ہے ان سے لوگ آ جائیں اور ان کی آگے ٹکٹس لے لیں پلیٹ فارم نون لیگا ہوگا تو وہ لے لیں گے اگر وائز وہ کسی نوزائدہ پارٹی کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے ساتھ ملائیں اور حصہ دار بنائیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میاں تاہیر صاحب آپ نے بڑا تفصیلی طور پر ملکی سیاسی منظر نامے پر اپنا نکتے نظر پیش کیا ناظری پرگرام میں اکتے وقت ہوں تھا پہ آئیں میاں نواز شریف لائے قانونی رستہ صاف تھی چکان یا انیابی کے رکاوٹوں آہیں پرگرام جے ایسے میں سائنتے گیلائیں دا سی ایسے میں پرگرام میں جو آئین کہہ ہوا ہے ملک جو ممتاز قانون دان سپریم کورڈ بار جو اگونو صدر میاں نواز شریف جو وکیل جناب یاسین آزاد صاحب یاسین آزاد صاحب پرگرام میں خوش آمدید سر ملک جو ملک سر اچھے یاسین آزاد صاحب کیا سر اب یہ سمجھا جائے کہ میاں صاحب کے لیے جو قانونی راستے ہیں وہ مکمل طور پر صاف ہو چکے ہیں یا اب بھی کچھ رکاوٹیں ہیں درکار ہیں کیونکہ قانون تو پاس ہو چکا ہے کہ پانچ سال کی سزا ہوگی تاہیہ تناہیلی پانچ سال میں تبدیل ہو چکی ہے دیکھیں جو اس وقت ان کی اپیل اس کامباد آئیکورڈ میں کی جی سر جس میں مرکمہ مریم مواز کو اور شورد کرتن صدر کو جی سر دونوں کو بریضہ دیا جیا جی سر دیکھیں وہ اپیل جو موکی ہے وہ اپنی جگہ کسیم کی پینڈنگ ہے جی سر اس میں اصائے یہ ہو گیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو اس میں اپلیکیشن دیں گے اس پیس میں ان کو سزا ہے سلام علیہ جب پاکستان آئیں گے تو بوا ہوا اپنے آپ کو پروٹیکٹیب بیل دے کے آتے ہیں نہیں آتے یہ تو فیصلہ آپ کو کس کریں گے پر اگر پروٹیکٹیب بیل دے کے آتے ہیں تو اس کامباد آئیکورڈ موکیش ہونا پڑے گا اور اس اپیل چاپ فیصلہ جب تک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ کیس ہے جس نے ان کو سزا ہوئی چی تو اب بھی سر جی سر باقی کسی کیس ہوں کچھ بڑا نہیں ہے سلام علیہ جن طرح وہی ایویڈنس ہے جس نے میڈم مریم نواز کو بری کیا گیا ققریباً وہی ایویڈنس ہے میرے نواز شریف کا میرے نظری کو جو کیس ان کے سزا بنایا گیا تھا وہ کرپشن کا کیس نہیں ثابت ہوا تھا جی سر بلکہ یہ ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے جو سر امیان بھی ہیں جو سورسز جو آپ نے ہی دائیت بڑا رہے ہیں جی سر وہ بڑا رہے ہیں اس پر صداوی کی تو سر آپ سر کتے کلائیم آپ سر کتے کلائیم آپ سر کہہ رہے ہیں کہ اب اس کیس میں کیونکہ مریم نواز صاحبہ پہلے ہی باعزت بری ہو چکی ہیں اور وہ کرپشن کا کیس بھی نہیں تھا تو اب وہ کیس کی جو گراؤنڈ ہے کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ میاں صاحب کے حق میں ہے کمزور کیس ہوگا دیکھیں کمزور اس لیے ہے تو اسی ایویڈنس پہ چونکہ تینوں حسنوں کی ایویڈنس ایک ریکارڈ ہے ٹھیک ہے سر اور اسی ایویڈنس کی منا پر اس کا کیس کنسیڈر کیا جائے گا جن رسپورٹنگ پہ میڈم مریم نواز کا کیس کنسیڈر کیا گیا جی سر تو کیونکہ ان کی میڈرٹ پہ اکوٹل ہوئی ہے تو میرے حسن سے بھی یہ کیس میڈرٹ پہ اکوٹل کا کیس تھا اگر وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے اور ہی لڑتے تھے ایک منڈ جی سر جی سر پلیس جی جی پلیس ایسی صورت کے آج میں اس کیس کے نویت میرے حساب حساب سے بہت کمزور ہے کمزور ہے اور اس کے علاوہ جو لائف ڈسکوالیفیکیشن تھی ہنڈرن سکین پورٹ کی طرف سے جی سر اور بہتر ہے کہ لائف ڈسکوالیفیکیشن بیسے بھی میرے نرزی ٹوائنڈ کا مطابق نہیں کی اکامہ سے گراؤن پہ آپ نے لائف ڈسکوالیفائی کیا جو میرے نرزی ٹوٹلی غلط تھا نہیں ہونا چیز تھا کیونکہ ان کا کوئی پسورت جی سر تو سر اب تو اب تو سر وہ پانچ سال پہ کنوٹ ہو چکا ہے یاسین آزا صاحب صاحب جہانگیر تارین کی کیا پوزیشن ہے ان کے راستے کمل طور پر صاف ہو چکے ہیں یہ سمجھے جائے ہم سر دیکھیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی لائف جی سر جی سر نیانواز شریف صاحب اور جہانگیب جن صاحب جی سر ریویو ان دونوں کی پیٹیشن اس میں تبدید جی سر لیکن نئی قانون سازی کے تارین اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کون صاحب جن میں ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اب اس سے اگر کوئی آدمی اس قانون کو سپریم کورڈ میں چیاریج نہیں کرتا تو میرے سام سے یہ دون آدمی الیکسن سپورڈ کل سوٹ کا پیسلا نہیں آتا جی سر سوٹ ادر وائز ہو جائی جی سر میں یہ سمسا ہوں کے چونکہ میرٹ سے بہت اچھا کیس ہے اور جن 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 سر ادر وائز ہے کیس آپ نے سپریم پور نے کو لائس کی خوالی خائی کیا تھا جی سر اور اس کیلئے کانون سالی ہوگئی وہ مہین سالی کانوار ہوگئی تو کانوار ہونے کے بعد جنگی سب کو اس پر فائدہ ملے گا جی سر میرٹ سب پھر اگر کوئی رکاورٹ ہے جو اس خوالباد آئیکوڈ میں اپیر ہے اس کے علاوہ کوئی رکاورٹ جو رکاورٹ نہیں دیکھنا ہی پڑے گا جی سر کہ آپ اس اپیر کو جب سلاتے ہی سکوانباز آئیکوڈ سائز کھتا ہے جی سر کہ میرٹ پہ میں کانون چاہ 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 ہوں کہ وہ انٹائے کمزور پرین کیس ہے اور میرے نزی کے اکویٹل کا کیس ہے کچھ ہی اگویجنز پہ مہسلمہ مریان مہسلمہ کیا گیا جی سر تو میرے صاحب سے بکیس بنتا تو نہیں ہے لیکن چکے اپیر پینڈنگ ہے اور اپیر میں دوہر آئیکوڈ کے اسلامباز آئیکوڈ میں پیشتہ کرنا ہے تو مجھے ڈیپینڈ کہتے ہیں آنے والے باگ پر کہ اسلامباز آئیکوڈ کیا جائم میں جیتا ہے کیا نہیں جیتا کہ رہے ہیں تو یاسین آزا صاحب آپ کو یہ جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے اب کھل کے معاملات بھی سامنے آ گیا یہ جو عدلیہ کے اندر کے معاملات ہیں اور عدلیہ کے اندر جو دھڑے بندی بھی نظر آ رہی ہمیں تو تھوڑی دیر پہلے میاں تاہر صاحب کا یہ کہنا تھا جب تک موجودہ چیف جیسس ہیں ان کو نہیں لگتا کہ صاحب آئیں گے یا آپ سمجھ رہے کہ نہیں اب میاں صاحب کو آنا چاہیے اب دیکھیں میاں صاحب 3 سپتمبر سے امزار نہیں کر سکتے 13 سولہ کو جا کے ختم ہوگا 17 سپتمبر کو جا کے دوسرے سی جی سر اس نے اپسے کرتے میرے ساتھ سے اسمبیل اپنی مدر تیرہ اگرسو کر رہے گی جی دو چار دن پہلے سمجھی ریزار ہو جاتی ہیں تو پھر نوہ دین میں ہوں کے الیکشن جی سر تو یا اکتوبر یا نوہ بار جی سر اگر سپتمبر میں میاں ساب آئیں گے تو کون چلا گا تو میں نہیں سمتا کہ وہ اس دیر اندار کریں گے الیکشن شیڈول آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن نے پنجاب اور سیٹی کے جو کنڈیڈیٹ کے مام مام دی آج تمام الیکشن پار پولیٹی پارٹی کو الیکشن دے دی کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سممنٹ کریں نسی خضر کریں الیکشن دیان وقت پر کرونے کے لیے باغ دور کر رہے میرے نظرین کہ اگر جو تیرہ اگست کے بعد مجودہ اکممس کو ایک دن نہیں رہ رہی کیونکہ اپنے مدد پوری کرنے ٹھیک یاسین آدھا صاحب مدد پوری کرنے کے بعد مجودہ گورنمنٹ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں آپ میں ٹائم پی ریڈ اکسن کرتی ہیں جی سی ایک لیگیٹی ترانے میں جو اگنا خیار نہیں ہے لیکن پرائم میسر شاہ بھائی شبیل کے سلام سے بات کہ ہمیں ایک دن میں بھی مدد کو مدد پوری ہونے کے بعد ہمیں نہیں رہنے تا سے پر ساتھ میں نے کہ دیا کالیکشن کمیشن ریفانی ادارہ ہے وہ انڈیپینڈنڈ سب کیونکہ ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم چاہتے کہ آج پی ٹی آئی چیئرمن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسسس پہ عدم اعتماد کیا ہے کیا یہ بھی یوٹن نہیں سمجھے ہم کیونکہ واحد ادارہ سمجھ رہے تھے انصاف کے چیئرمن کے ادلیہ واحد ادارہ ہے جہاں ان کا امید نظر آ رہی تھی اب اس پہ بھی اعتماد کر رہے ہیں اس کو آپ سینئر قانون دان کی حیثیت سے کیسے دیکھ رہے دیکھ جتنا ریلیف جو ہے جی سر شلعباد آئی کورٹ نے پی ٹی آئی کو دیا شاید بھی کسی ادالت نے سن دیا اور سپریم اعتماد کرنا ہوں کہ کوئی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی دوسری پولٹیکل پارٹیز کہ ہم نے پلان جہاں پہ اعترد کیا تو پی ٹی آئی کیا کہ انتیئر آئی نہیں بنتا اور خود وہی اقراض کر لے پی ٹی آئی جو سربرا ہیں وہ میرے نظر یو تا محصر رین تا پلک کے آلات نہیں پر میرے نظر بیتر یہ ہے کہ امیران خوند صاحب کا اس الیکشن میں مجھے کوئی نظر نہیں آرہا نہ ہم کی پارٹی الیکشن لیننگ کی پوزیشن میں سالیننگ کی پوزیشن میں ہوگی آج امیران خوند بڑی زیادی ہو رہی ہے آپ یہ بتا دیں کہ لربیک بلکل صحیح کہ رہی بہت شکریہ بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب میاں طائر صاحب سلمان آبی صاحب ملکی سیاسی منظر نام ملکی سیاسی منظر نام ملکی 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 جوڑ جگ تھے پی پنجاب سیاسی نکتے نظر بڑھو پروغم جیتے وقت پی پی چیئے صد ممتاز ریٹ خیرین دائے جا صد آئیں گر